بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم وغیر محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایف اکس لیڈر تو آج ہم آپ کے لئے قرآل ڈراغ اندر قرآل ڈراغ اندر اور آج کی طرف کٹکیز آپ کو بتاتے ہیں تو ابھی تک جل لوگوں نے ہمارے چلنے سسکرائب نہیں کرتا جل جلدی ہمارا چلنے سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ کے پاس جل سے جل پہنچیں ایک سکرائب کریں اپنی کوسٹ ورسی ویور سبتا ہے یہ لوگوں نے دروشیب نہیں پڑا وہ سارے دروشی پڑھیں صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جلتے ہیں اپنا قرآل ڈراغ اندر اور آج کیا آپ کو شورکر کرتے ہیں یہ ہے پارٹ 3 آل شورکر کیلو اور پروڑ رہا ہم نے کہتے ہیں فرسٹ پارٹ کے لئے آپ کو بھی آپ ایک لکھ سے قرآل ڈراغ اندر ہی قرآل ڈراغ کس طرح تمام صورت کر سکتے ہیں میں آپ کو کتائیں ڈیسکریپشن موسکل لیں کے دے دیں گے آپ کو آپ وہاں سے جائے ہماری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج کی شورکر کیلو ہیں یہ جو موکس ٹیپورٹ سوڈکٹ کیلو ہے ان میں بہت سارے یونیورسل بھی شورکر چیز ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کون 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 نہیں ہے تو فرسٹ آبال آگیا ہمارے پاس فائل ریلیٹڈ سوڈکٹ کیلو یعنی فائل کے متعلق کون 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 سی ہیں اگر آپ جس طرح میں یہ فائل بنا رہا ہوں جس طرح یہ کوئی فائل کھلی ہو یہ میری کوئی فائل ہے جس طرح شورکٹ کے آر شورکٹ کیلو فورڈ رہا اس کی فائل اس فائل کا نام ہے اس میں جو بھی تبدیلی کرتا ہوں وہ جب میں سیف کروں گا تو یہ اسی طرح ہو سیف ہو جائے گی اس میں سیف کرنے کے پارے جب میں دوبارہ دوبارہ تبدیلی کروں گا پھر دوبارہ وہ تبدیل ہوگا مگر اس کی ڈبلیکیٹ نہیں بنے گی اسی فائل کے اندر ہے اس کی یہ سیف ہو جائے گی پھر اگلا پوائنٹ ہمارا کنٹ گیتے ہیں سیف ایس فائل سیف آئیس فائل کنٹرول شیفٹ ایٹس اس سے مراد کیا ہے یعنی اب میں یہ فائل بنا رہا ہوں فائل بنا لی میں نے مکمل ہوگی فائل میری جب میں سیف ایس فائل کے اوپر یعنی کنٹرول شیفٹ ایس پریس کروں گا تو یہ جو میں اصل فائل ہوئی وہ تو کھڑی رہے گی ادھر مگر جو ہم بنا رہے ہیں اس کی ایک کوپی الگ وہ الگ فائل بنے گی تو کن کے سیف ایس اور سیف میں فرق آپ کبھی چل گیا ہوگا یہ دونوں یونیورسل ہیں اور اوپن کنٹرول ہو یعنی اوپ اوپر کنٹرول ہو آپ کوئی بھی فائل آپ نے اوپن کنیا آپ کنٹرول ہو پریس کریں ایٹومیٹی کے آپ فائل کھول سکتے ہیں تو اگلی ہاتھ ہاتھ کٹ کی اماری نیو فائل کنٹرول این آپ اپنے کی بورڈ گیاں اوپر پریس کریں کنٹرول ہیں تو ایٹومیٹی جس طرح میں پر کنٹرول کر دا ہوں تو ایٹومیٹی کریٹ آنیو ڈوکومنٹ یہ نیو ڈوکومنٹ اوپن ہو جائے ہم میں پریس کر دا ہوں کنٹرول ہو یہ ونڈو شو ہو جگہ یہاں پہ آپ جاگے نکال سکتے ہیں تو آگے شورٹ شوٹ کر کیا ہماری ایمپورٹ فائل ہم نے کوئی چیز کہتے ہیں اس ایمپ اینجی جی پی جی یا آگے تے ہیں ویب کی کوئی بھی چیز ہم نے لے کے آنے اس کے اندر کلٹر آگا در تو کنٹرول آئی دبائیں جس طرح میں پریس کر دا ہوں ہوں آپ کو کنٹرول آئی تو یہ ایمپورٹ کر سکتے ہیں آپ تو یہ بھی یونیورسل شوٹ کر کی ہے تو اگلہ ہمارے پاس ایکسپورٹ فائل ایکسپورٹ فائل یعنی کنٹرول ای پریس کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ ایکسپورٹ ہو جائے گی آپ نے اس کو آپ لوکیشن بتائیں گے فائل کا نیم بتائیں گے اور یہ وہاں پہ جا کے سیف ہو جائے گی تو اگلے شورٹ کی ہے میں پرینٹ فائل کرنے کے لیے میں کنٹرول پید باتا ہوں تو دیکھیں آپ کا آپ کی فائل پرینٹ ہو گیا جائے گی تو اگلی شورٹ کی ہے مارے پاس ایکسپورٹ فائل ایکسپورٹ فائل یعنی کنٹرول ایکسپورٹ اب میں کنٹرول ایکسپورٹ پریس کروں گا تو ایٹومیٹی کی بات ہے ختم ہو جائے گی آپ کو میں کر کے دکھاتے ہوں پھر بھی یعنی ہم نے یہاں پہ کوئی میں فائل کھولتا ہوں فائل میں جانے کے بعد فائل کھولی میں نے اب میں پریس کرتا ہوں کی بڑھ میں سے کنٹرول وہ ختم ہو جائے گی اگر آپ نے کی بورڈ کے مددہ سے اپنی کہتے ہیں فائل بسے ایکسپورٹ کرنا ہے یہاں پہ جا کے آپ نے نہیں کرنا تو آپ کر سکتے ہیں تو اگلی ہمارے پاس یہ ساری یونیورسلی شورٹ کیس تھی پرینٹ ایکسپورٹ نیو فائل اوپن فائل سیراس فائل اور خالی سیو تو اگلی کیز ہمارے پاس ٹول بوکس کے ٹول بوکس الاسٹک میڈیا آپ نے خالی آئی پریس کرنا ہے دیکھیں الاسٹک میڈیا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے سرکل کرنا ہے آپ وہ سیمپل ایک سرکل کریں گے تو یہاں پہ جا کے کریں آپ آپ ایک سیبن پریس کریں یہ سرکل آ جائے گا اس کے اگر آپ نے کوئی ریزر کرنا ہے جس طرح ہم میں یہاں پہ الاسٹک میڈیا آئی پرس کر کے تو چیز میں بناتے ہیں تو اب ہم نے ریزر کرنے ریزر کی چھوٹھوڑ گڑ کے خلی ایکس پرس کرنے آپ نے جس طرح بھی آ جائے گا دیکھیں ریز ہو گیا اس کو میں آنڈو کر دیتے ہیں تو اگلی چھوڑ گڑ کے ہماری فری ہینڈ ٹول ہم نے کوئی بچیز فری ہینڈ بنانی ہے تو اپ فائی پرس کریں گے ہم نے فری ہینڈ آگیا ان کو میں آنڈو کر دیتا ہوں میں سوڑیٹو کر دیتے ہیں تو اگلی چھوڑ گی ہماری میش پھول میش پھول آپ کو بیسی کلی بتا جاتے ہیں ہمیں یہاں پہ ایک شیپ ڈراغ کرنے پڑے گی شیپ ڈراغ کرنے کے بعد ہم نے میش پھول یا نی ایم پریس کریں گے تو اس کے پر نائن پوائنٹ آگئے ہیں نائن پوائنٹ آنے پر اپنے ایک پوائنٹ پرس کرنے ہیں سلیکٹ کرنے ہیں جب آپ سینٹر میں پرس کریں اس میں میں کلر بھر دیتا ہوں کلر آپ کو یہاں پہ کوئی بھی دیکھیں کلر آیا پھر ایک یہاں پہ دے دیتے ہیں یہ اچھا یہ اس کی ویرث وغیرہ اگر آپ نے اس کی ویرث وغیرہ کوئی بھی اس کی شیپ ہم نے چینج کرنی ہے تو بیسی کلی آپ کو کوئی بھی نائن ڈوٹ ملیں گے نائن پوائنٹ ملیں گے آپ کو آپ ان کو سلیکٹ کریں کوئی بھی ان کو کلر پر سلیکٹ کر کے اس کے اوپر ڈروپ ڈ ڈاون کریں آپ کو پھر بھی ایک دفعہ کر دکھا دیتے ہیں سرسٹ وغل سلیکٹ سلیکٹ کرنے کے بعد کلر کر دیتے ہیں اس کی اندر تو یہ کلر ہو جائے گا اس طرح میش ٹول کے مدر سے آپ کو ایک بوغ کے اندر بہت سارا ہمیں میکس کر سکتے ہیں اس نے ریٹ اینگل ٹول پیسکلی آپ نے پریس کرنے ہے ایک سکس اور دیکھیں آپ جتے ہیں مردی بہت بنا سکتے ہیں تو اگلہ ہمارا ہے زوم کے اوپر یہ بہت امپورٹنٹ ہے زوم آؤٹ زوم ان زوم فول یعنی آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ نے زوم آؤٹ کرنے میں آپ اپس 3 پریس کریں میں نے اتنا زوم کرنا ہمیں ایسا ہمیں ایسا ہمیں پریس کرتا ہوں دیکھیں کتنی آسانی سے ہو رہا ہے اب میں اپس فور پریس کرتا ہوں دیکھیں اب میں اپس فور پریس کروں گا اور یہ ایٹومیٹک سکرین پر آ جائے گا یعنی زوم انٹو آل اوگجیکٹ یعنی جتنے ہمارے پیس کے اوپر جتنے بھی پیس کے اوپر جتنا بھی ڈیزائن ہمارے پاس ہوگا جتنا بھی مٹیریل ہوگا وہ اس سارے کا ہمیں یوں دیکھیں تو آپ فور پریس کریں جتنے بھی object کروں گے آپ کو وہ سارے دکھائے گا تو اس کو میں کر دیتا ہوں ڈلیٹ ہمیں فور پریس کر کے لکھاتا ہوں آپ کو یہ فور پریس کیا تو میں نے سکرین کے اوپر آیا تو اگلے ہیں ہمارے پاس ٹول یعنی صور کٹکیز ڈسپلے ڈوکومنٹ کریکٹر اگر آپ کوئی بھی کریکٹر پرینٹ نہیں ہوا ہوگا یہ وہ دکھائے گا کنٹرول شیفٹ اس جیسے میرے پاس میرے پاس پرینٹر اس ٹائم میں ٹائچ نہیں ہے تو اس جیسے ایسیو دکھا رہی ہیں تو اگلے ہمارے پاس پریویو آل سکرین یعنی آل سکرین ایف نائن میری ہر ویڈیو کے اندر ہی آپ کو ملے گا ایف ٹو اور ایف نائن دیکھیں آپ کو اس کا پریویو مل کیا ایف نائن سے جتنا آپ نے اس کو select کرنا ہے جتنا آپ دیکھیں آپ اس کا دوبارہ پیس کریں اتنا ہی دکھائے گا جتنا یہ select test اب میں ایف ٹو پریس کرتا ہوں ایف ٹو پریس کرنے بعد جتنا میں اس کا ایریا select کرنے اور آپ اس کا پریویو لینے جاتے تو آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اس کا اس کا دیکھا رہا ہے آگے ایف نائن ایف نائن پریس کرتا ہوں یہ میرے پاس آگے پریویو تو آگے ہمارے پاس تو خلو سوری میں سلائے لائن سے ہیڈ گیا تھا اس کے آگے تھے تو آپ میں ٹیکس پرس کرنا ہے آپ کو ٹیکس اگر آپ نے انٹر کرنا ہے آپ سمپلی ایڈ دبائیں اور آپ یہاں پہ آپ جو بھی آپ نے ٹیسے لکھنے آپ لکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس شاپ ٹول شیپ ٹول اگر ہم شیپ کو ہم کوئی اپنے ڈرا کرنی ہاں بیسے کے لیے ایپ ٹین پریس کریں اور یہاں پہ آپ آگے کسی بھی چیز کی آپ کو شیپ کے ساتھ شیپ کو سلائٹ کر سکتے ہیں ایپ ٹین پریس کریں گے ہوئی شیپ آگے جتنا آپ نے یہ لینا اس کا ہمیں نے اس کے لیے کورنر کرنے تو آپ کر سکتے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں ڈلیٹ اگر ہمارے پاس ٹول ہے انٹر اکٹیف ٹول یعنی گریری اڈینڈ فیل جی آپ خالی پریس کریں کی بورڈ کمداز سے آپ اس کے اوپر گریری اڈینڈ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ جا کے کلر بس کے چینج کر سکتے ہیں تو اگر ہمارے پاس پولیگون وائی پریس کریں کی بورڑ کے اوپر یہ ہمارے پولیگون آجیں گے جتنے مردی آپ اسے ڈوا کریں جو میں آنڈو کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس ٹول ہے آپ نے بیسکلی اے پریس کرنے اور اسے ٹول آجائے گا پھر اس کی آؤٹ لائن ہے آؤٹ لائن کتنی رکھنی ہے آپ نے اس کو ڈوٹیڈ رکھنے ہیں اور کتنا ڈوٹیڈ رکھنے ہیں جو زیادہ ہوں یا کم ہو آپ کو کم آلے بھی دکھا دیتا ہوں کم آلے بھی اس کی آؤٹ لائن تھوڑی اور زیادہ کر دیتا ہوں آپ کو یہ اور زیادہ دیکھیں گے اس طرح آپ سے پیل ٹول بھی سمال کر سکتے ہیں تو آپ کو انسائی شورکٹ کی کا میں پریویو دکھا دیتا ہوں f2 پرس کریں گے تو جتنا ہم نے ایڈیا سیلٹ کرنا اس کو سیلٹ کر کے اور f9 پرس کریں گے تو یہ تھی آج کے میری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لیکن تو سسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تو ملتے ہیں آپ کو ایک اور نیکس ویڈیو کے اندر تو جب تکلیں ملتے ہیں ہمیں ڈالا کو دا ہفیس تاہی دائرہ خواسط میں نبوات زندہ بات ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں